اسلام علیکم فرینڈز ویلیکم ٹو گرافیکس والی سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سبتین دوستو آپ کو میں بہت آسان طریقہ فوٹو ایڈیٹنگ کا سکھانے والا ہوں اور آنے والی کلاسز میں بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سکھاؤں گا تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں تو دوستو ہم آج جس ایمیج کی ریٹنگ کریں گے وہ یہ ہے تو دوستو آپ کے پاس میں ایک ایسا فوٹو لانے والے ہوں جو کہ بہت ہی خراب فوٹو ہے اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے اس کی ایک کاپی لے کے میں نے یہاں رکھ دی اور اپنے فلٹر میں گئے اور یہاں پر کیمرہ راب فلٹر ہے میں ہمارے پاس اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو ٹیمپریچر ہے ٹیمپریچر ہم نے تھوڑا سا بڑھا دینا ہے ٹیمپریچر کے بعد اس نیچے والی اپشن کو ہم نے پیچھے لیانا ہے اور یہاں پر ہائی لیٹس ہم نے ختم کر دینی ہے یہاں پر شیڈوز آ رہے ہیں شیڈوز ہم نے زیادہ کر دینے ہے اور بلیک بھی چھوڑے سے زیادہ کر لیے یہاں پر کلیریٹی آپ جتنی کریں کر سکتے ہیں نیچے یہ دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں سیچویشن سیچویشن یہاں ہم نے تھوڑی سے کم کر دی اور اوکے کر دیا یہ دیکھیں دوستو آپ کا پہلے والا ایمیج ایسے تھا اور اب ایسے ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پر کلر مکسچر ٹول یوز کریں گے یہاں پر پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سیٹنگ ایسے ہونے چاہیے جیسے یہ ہے تو یہاں پر ہم سمپلی یہاں پر اس کو کلر مکس کرنا شروع کر دیں گے اپنی ایمیج کا تو دیکھیں آپ کے جو فیس پہ داگ دبے ہیں وہ بلکل کلیر ہوتے جا رہے ہیں جہاں پر آپ سے تھوڑی سی غلطی وغیرہ ہو جائے وہاں پر کنٹرول زیڈ یا کنٹرول شیفٹ زیڈ سے آپ بیک جا سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سے اسے چھوٹا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو جہاں پر آپ کو لگے کہ آپ کا فیس کلیر آ رہا ہے وہاں پر آپ نے آلٹ دبانا ہے اور پھر آپ نے کلک کرنا شروع کر دینا ہے اگر آپ ساتھ آلٹ نہیں دبانگی تو وہاں پر شیڈ بھی اسی طرح آ جائیں گے جیسے آپ کے فیس کے ہیں اسی طرح یہاں پر آپ نے ایک ایک چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے کہ کون سا کلر کہاں پر فٹ ہونے والا ہے تو یہاں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایمیج کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بنا لیا ہے یہ نیچے والی ایمیج دیکھیں اور اس میں بہت سارا فرق آ گیا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے جو ہونٹوں کا کلر ہے وہ ہم نے کرنا ہے وہ کیسے کریں گے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہاں پر جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے جسٹ ہونٹوں کو سیلیکٹ کر دینا ہے سیلیکٹ کر دینے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو میں سیلیکٹ کیے جا رہا ہوں اپنے ہونٹوں کو ایسے کلی کریں گے اور یہاں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہاں سیلیکٹ کریں گے کیونکہ اگر ہم میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو ایڈیٹنگ خراب ہو چکتی ہے یہ میں نے اس کو یہاں پر اوکے کر دیا اور اس کے بعد ہم کنٹرول سی کنٹرول بی پریس کریں گے اور یہاں پر آپ کے جو کوئی بھی کلر اٹھا ریڈ کلر میں نے اٹھایا اور اس کو میں نے پھینک دیا اپنے ہونٹوں والے کلر پر ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں پر ہم نے پھول کر دیا اور یہاں جائیں گے ہم اپنے ملٹیپلائر میں ملٹیپلائر میں جا کر ایک بار پھر آپ کو دعا دوں کہ آپ نے جو اپنے داند ہو گیا رہا ہے ان کی بھی سیٹنگ کر لینے یہ آپ نے پریس کرنا ہے کلک کریں کلک کریں اور کلک کرتے جائیں یہاں پر دیکھیں دوستو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے جسٹ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا تو یہ ڈیلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی فیل جو ہے وہ تھوڑا سی کم کر لینی ہے اور فیل کم کرنے کے بعد آپ نے بلر ٹول پر کلک کرنا ہے بلر ٹول آپ دیکھیں کہاں پر ہے یہ پر ہے دوستو تھوڑا سا میسیج چھوٹا کر لیں گے اور آپ کا دوسری نمبر والا برش سیلیکٹ ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم نورملی پریس کرتے جائیں گے تو جو تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل خراب ہو رہی تھی وہ بھی بلکل سیٹنگ میں آ جائے گی ایسا لگے گا کہ یہ بلکل اوریجنل ہونٹوں کا کلر ہے یہ دیکھیں دوستو میں اس پر نورملی ہلکی ہلکی سے پھیر رہا ہوں اپنے برش کو یہ دیکھیں اور یہاں پر میں سے چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کی سٹرینڈ تھوڑی سی ون ہنڈڈ کر دیتا ہوں سٹرینڈ ون ہنڈڈ کرنے بعد میں نے اسے اور چھوٹا کر دیا اور اس کو جسٹ میں نے کلک کرتا گیا اور اس کا کلر اس کے ساتھ میچ ہوتا گیا یہ دیکھیں دوستو اب اس ایمیج میں ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی بھی فیک ہونٹ لگے ہوئے ہیں ہمارے ایمیج میں یہ دیکھیں اب اس کا ہم کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں ہونٹوں کا یہ کلر میں نے کیا یہاں پر یہ دیکھیں دوستو اور یہاں پر اور کونسا ہونٹوں کا کلر ہوتا ہے ہم اسے نیچے لے کے آئیں گے یہ کلر دیکھیں کوئی بھی کلر ہم کر رہے ہیں تو وہ بالکل ہمارے ہونٹوں کے ساتھ میچ ہو کے آ رہا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب دیکھیں کہ اس کو کلک کرنا ہے اور آپ نے ساتھ ہی نیچے والی ایمیج کو رائٹ کلک کر کے آپ نے مرچ کر دینا ہے مرچ کر دینا کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے آپ کی ایمیج میں تو دوستو آپ نے میری آنے والی ویڈیوز بھی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے ہیں کیونکہ میں آپ کو بہت کچھ سمجھانے والا ہوں آنے والی ویڈیوز میں ایک اور چیز رہ گی تھی جو آپ کو میں بھی بتانا چاہتا ہوں یہ ہم نے برش چھوٹا کیا اور یہ بھلا برش میں نے پکڑا تھا یہاں پر میں نے آلٹ دبایا اور کلک کر دیا یہاں پر جو ہمارے ڈیٹیل ہے دانتوں والی ڈیٹیل وہ ہم بالکل سامنے لانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے جسٹ آلٹ پر کلک کیا اور یہاں پر میں نے سیلیکشن شروع کر دی جو آپ کے جو وائٹ وائٹ نظر آئیں گے دانت وغیرہ وہ بھی بالکل سامنے آ جائیں گے ساتھ آپ نے آلٹ ضرور دبانا ہے یہ دیکھیں دوستو اب آپ کے دانتوں والی ڈیٹیل بھی بالکل سامنے آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو اب تک لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گیا اسلام علیکم علیکم